میں امران نظر رضا نظری سے یہ رینی سیزن کی ایک ویڈیو میں لے کا آیا ہوں گی اس وقت بہت بارش ہوئی ہے اور دو دن سے لگتار بارش ہوئی گی محسم بہت اچھا ہے اور گلاب کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے ہے اور آپ یہاں دیکھیں رہے ہیں یہ سب کلاب سارے اچھی گروہ پر ہیں اس میں کلکٹا 300 میں بھی ہراما ککلی ہیں آ رہی ہیں اس میں یہ کلکٹا 300 بہت ہی خوبصورت اس میں پھول آتا ہے بہت بڑا پھول آتا ہے اس میں اور ادھر ہی دیکھئے love and peace اس کا نام ہے پوش پانجلی پر بھی ایویل ایویل ہے یہ دو ہیں میرے پاس ایک نیچے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کے بڑا والا پہلے ادھر بھی آپ دیکھئے کتنی اچھی گروہ ہو رہی ہے ان کی اس وقت اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے یہاں بھی دیکھئے فلاورنگ ہو رہی ہی گلابوں میں اچھے سے اور یہاں بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی حد تک گروہ پر ہیں یہ بہت ہی اچھے سے یہ ڈیپ لپ ہو رہے ہیں یہ سب کلائم بار یہ میں نے پوش پانجلی سے مانگوایا تھا تو یہ لاسٹیر مانگوایا تھا تو ابھی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ڈیپ لپ ہونا شروع ہو یہ چھوٹ چھوٹی کلیاں بھی ہیں اس میں یہ آ رہی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اس میں ہے لائٹ پنگ کلر کا اس میں ہے گلاب کا بھول آتا ہے اور یہ کلائمبر میں ہے یہ یہ موشلی جہاں جتنے آپ دیکھ رہے ہیں کلائمبر اس میں گلتو پیری وغیرہ بھی لگی رہی ہیں یہ سارے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں منیچر میں بھی ہیں کلائمبر اور آب رکڑ آب رہا ہے سب ایک ساتھ میں رکھ دیئے تو اچھی سی گروت پہ آ رہے ہیں یہاں سب ایک ساتھ رکھ دیئے میں تھوڑا پانیا ہلکا پانی آتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ اس میں بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے اگر آپ ڈالیں گے ڈائریکٹ اس میں اپن میں تو بارش کا پانی گملوں میں بھر جاتا تو بہت دکھت ہو جاتی ہے ہلکا ہلکا پانی آتا رہے گا تو وہ فائدہ کرتا ہے آپ یہاں دیکھیں کتنی اچھی بڑنگ ہو رہی ہے بہت ہی یہ موسم ویسے کلاب کے لیے بہت ہی فیوری بھی لے بس میں خیال ہی رکھنا ہے آپ کو کیونکہ ڈائریکٹ کا خطرہ بہت رہتا ہے تو ایک دم سے دھوپ نکلی آتی ہے اور پھر پودا خراب ہونا شروع ہو جاتا تو اس میں آپ کو ہمی کے سیڈ اور ایک ہفتے ہمی کے سیڈ ڈال دیا اور ساتھ دن کے بعد آپ نے فنگی سائٹ ڈال دی دو چیزوں کو اب لگتار کرتے رہیں گے نا اس موسم میں بچے رہیں گے فنگس سے جڑے خراب نہیں ہوں گی جڑے گروت کریں گے پتے بھی اچھے ڈبلپ ہوں گے اور فیڈنگ وغیرہ بھی کرواتے رہی ہے اس میں بہت دیکھو جیسے اگر گروت لینے تو بہر ایک سٹ اور فلاورنگ کے ساتھ لینا ہے تو آپ کو نیس 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 یہ ٹوانڈی ٹوانڈ ٹوانڈی کر کے این پی کے آپ ڈالتے رہیں گے تو یہ کافی اچھی گروت کریں گے ساتھ میں اپسوم سال یعنی مینگنیشن سلفیٹ بھی ملا کی کر رکھیں اس میں ڈالیں تاکہ یہ کلورو فیل وغیرہ پتیوں کے لیے کافی فیوریبل ہے اچھا ہے اور گروت کے لیے بہتی بڑی آئے لیپس کی آپ بھار بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی بارش ہو رہی ہے موسم بہت سوابنا ہے اس وقت اور بس یہ کہ دھوپ نکلنے سے پرابلم ہو جاتی ایک دم سے وہ پتے جو ہیں اور برانچ سے پھر وہ بلیک ہونا شروع جاتی نہیں کیونکہ وہ بھبکہ لگ جاتا ہے دھوپکہ کرمی سے ایک دم سے تو وہ نقصان کرتی ہے چیزیں یا دیکھیں سارے یہ پوش پانجلی سے ہی آئے میں ہیں پودے میں رہی ہے یہ آپ کا بھولس آئی ہے اس میں کافی گروتھ ہو رہی ہے یہ کلائمبر میں ہے یہ بھی اس میں آپ دیکھئے یہ مونکور ہے یہ بھی ڈیبلف ہو رہا ہے اچھا خاصا مونکور درہ رن کے اندر فلاؤورنگ ہو رہی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو میرے جتنے بھی ابھی کچھ پانجلی سے جو آئے میں سے پودے بہت اچھی گروتھ پر ہے نیچے بھی رکھیں کچھ بہت اچھی بڑنگ ہو رہی ہے کچھ ڈیے روز ہیں اس میں کچھ فلاوریں بینڈہ ہیں کلائمبر میں سے بھی ہیں کچھ ہائی بریڈ والے بھی ہیں جو کچھ پانگلی کی لسنوں میں دے رکھے ہیں آپ یہاں اس وقت بس میں گلاب کی جو کیر کرنی ہے آپ کو مہشہ مینٹین رکھنا ہے مہشہ کے ساتھ ساتھ ایک ایک ہفتے کے گیپ سے آپ یومک ایسٹ اور آلٹرنیٹ میں فنگی سائیڈ وغیرہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ کنٹرول نام کا ایک اور آتا کہ مکل وہ بھی آپ سپری کر سکتے ہیں انسیکٹیسائیڈ ہے بہت اچھی ہو انٹرپریڈ سے انسیکٹیسائیڈ ہے اس کے علاوہ ڈیلی گیٹس ہے اور آپ اکوڈس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ مطلب مطلب بھی ایک ہفتے کا گیپ سے آپ سپری کرتے رہیں گے تو ان میں کیلے اور فنگس یہ ان کا خطرہ پھر کم ہو جاتا ہے اور بہت پورے سال ہیلڈی رہتے ہیں لیکن کا ٹیٹمنٹ ڈیزر اینجی یہ نہیں کہ جب بیماری آ رہی ہے تب ہی دینا نہیں ان کا سپری کرتے رہیں گے تو بیماری لگے گی نہیں اور خاص طور پہ پندرہ دن کے گیپ سے یا بیس دن کے گیپ سے آپ گوبری گوبری خار لگا دیں این پی کے لگا دیں اس کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو گملے میں خورا ختم ہوتی رہتی ہے نا کیونکہ ہمیں میں تو نہیں لگے میں اس لیے ہمیں بیس دن پندرہ دن دن پندرہ دن کے گیپ سے آپ مہینے میں ایک دو بار کر دینا چاہیے تاکہ انہیں نیوٹرینٹس ملتے رہیں اور جب آپ ہیومی سے لگائیں گے تو ایبزورپشن اچھا ہوگا ایپس امسوڈ لگائیں گے تو ایبزورپشن اچھا ہوگا نیوکلی اس کا کا آپ کا نیوٹرینٹس کا تو پودھے کو طاقت بھی ملتی رہے گی بیماریاں سے لڑنے کا اس میں ایبیلٹی پیدا ہوتی رہے گی اور یہ فنگل سب سے زیادہ پودھا جو مرتا ہے وہ فنگس سے زیادہ مرتا ہے اس کا خاص کیا رکھتا ہے پورے سال باقی اور بھی انسیکٹ جو انسیکٹی سائیڈ ہوتا اس پر کرتے رہنے کیونکہ انسیکٹی سائیڈ آہ کا فائدہ یہ ہے کہ جس پائیڈر مائٹس وگرہ ہیں فیٹس ہیں اور تھرپس ہیں یہ جب ان کا ٹیک ہوتا ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے جیسی وہ لیف اگر آپ کو کھاتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو سیف اگر آپ ہی نہیں کوشت کرتے ہیں تو مر جاتے ہیں ان کے انڈے وگرہ ڈیپلاپ نہیں ہو پاتے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے سی دور میں لگی ہوئی ہے تو وہ مقصان نہیں پہنچا پائیں گے پودھوں کو اور مویسٹر سب سے زیادہ مویسٹر کا ہی خیال رکھنا ہے اس لئے میں نے شیڈ میں بھی رکھنے تاکہ چھنکے دھوپ آئے کم سے کم پانی جو ہیں میں ہلکا ہلکا جائے نہیں کہ بھر جائے کیونکہ پھر نکالنا پڑتا ہے پھر ڈرینیج کی پرابلم ہوتی ہے تو گملوں میں زیادہ دکت یہ ہی آتی ہے کہ بلوک ہو جاتا جو اس کا ہول ہے چاہے اس میں کتنا لگا لے پھر بھی ریپورٹنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی مجھے شیئر کرنا تھا آپ سے ساتھی چیزیں بارش کا موسا میں بہت اچھا یا میں نے گلڑکا بھی لگا رہا دی کتنا خوبصورت بیگرانڈ میں کلی آئیں گے ابھی ادھر بھی اور بھی فلاورنگ پلانٹس لگائیں ہیں یہ بھی بہت اچھی گروت پر ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو یورس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ سکھائیں موسیقی